چلتے ہیں جہاں رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مریب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اچھے جی اب اگر ہم وہ دن وہ برا دن یاد کریں جب عمران خان نے اوتھ لیا تھا تو وہ تھا 18 آگست 2018 اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم ان ای نٹشل بات کریں گے سب سے پہلے جو اس وقت اس ملک کو درپیش عوام کو درپیش مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی اور یہ پہلی سلائیڈ ہماری مہنگائی کے حوالے سے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی تباہی ہے معیشت کی تباہی یہ سلائیڈ آپ کو بتاتی ہے کہ معیشت کا کیا بیڑا غرق عمران خان نے اور اس کے ٹولے نے کیا ہے آج پاکستان دنیا کے اندر چوتھا مہنگا ترین ملک ہے جہاں انفلیشن سب سے زیادہ ہے عمران خان کہتا ہے پاکستان سستہ ترین ملک ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ساؤت ایشیا میں سب سے مہنگا ہے اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو چوتھے نمبر پہ ہے آچھا جی پی ٹی آئی بلیم کرتی ہے کوویڈ کو ہر چیز کے لیے کہ جی کوویڈ ہوا تو مہنگائی ہو گئی تو ساؤت ایشیا میں اور بھی ممالک ہیں جہاں کوویڈ آیا ساؤت ایشیا میں بنگلہ دیش ہے شیلنکا ہے انڈیا ہے نپال ہے افغانستان ہے ان تمام ملکوں کے اندر مہنگائی کی وہ شرع نہیں ہے جو پاکستان میں ہے اگر کوئی ایک ملک ہے جس کے ساتھ مہنگائی کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں اور جس کی مثالیں عمران خان دیتے نہیں تھکتے وہ ہے ہندوستان انڈیا اور وہاں پر بھی چھے آشاریہ چھے دو فیصد مہنگائی تھی جو کہ کم ہو کر پانچ آشاریہ تین ہو گئی ہے فیصد لیکن آج پاکستان میں جو نو آشاریہ سات فیصد مہنگائی تھی وہ بڑھ کر الیون پوائنٹ سیون پائیف پرسنٹ ہو گئی ہے سو یہ حالت ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کی آج پاکستان ساؤت ایشیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے آج پاکستان میں انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے اور ساؤت ایشیا میں ہم واحد ملک ہیں آج اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کرزہ عمران خان بہت بڑی باتیں کرتے تھے کیونکہ آج ہم اتنے دنوں بعد ان کی پرفارمنس پر بات کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے تھے جی پہلے سال دوسرا سال تیسرا سال جب ہم نے دیکھا کہ صرف تباہی مچا رہا ہے عمران خان تو کیوں نہ ہم آج کی تباہی کا ذکر کریں آج پاکستانی ہر پاکستانی جو یہاں اس کمرے میں موجود ہے جو اس کمرے سے باہر ہے جو اس شہر میں جو اس ملک میں ہے تقریباً دو لاکھ روپے کا کرز ہر پاکستانی پہ چڑھ چکا ہے تو یہ ہے آج ملک کی حالت جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے اسی کے اب پر آپ کو نظر آئے گی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جس میں ڈیکلائن ہم نے دیکھا ہے اکتس فیصد کا ڈیکلائن اکتس فیصد کا ڈیکلائن آپ کو جو ہم نے دستاویز دیا ہے اس میں یہ فگرز موجود ہیں اگر ہندوستان کی مثال دیتے ہوئے عمران خان نہیں تھکتے تو ہندوستان کی مثال لیں تو وہاں ستائیس فیصد اضافہ ہوا ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ میں کووڈ وہاں بھی ہے مہنگائی وہاں بھی ہوگی تھوڑی بہت وہاں کی پاپیلیشن ہم سے بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ جی آجائے کہ عمران خان خود کیا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کووڈ میں انڈیا کا بہت برا حال ہے اور ہم پاکستان میں رہ کر ان سے بہتر ہیں تو اگر انڈیا کا اتنا برا حال ہے تو ان کی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ستائیس فیصد بڑھی کیوں اور ہماری اکتیس فیصد گری کیوں یہ جواب دے ہمیں عمران خان آچھا جی اس کے بعد آجائے جو ڈیٹ ہے جنہی کہ جو کرزے لیتے ہیں کرزے پہ ہی اسی سلائٹ پہ ہمیں کرزہ دکھ رہا ہے اور ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ ہم جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے اور کیونکہ یہاں ہماری بہن سسی پلی جو بیٹھی ہیں پارلمینٹیرین رہی سینٹ کے اندر یہ جانتی ہیں کہ فسکل رسپونسیبیلٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ ہے اور اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ کی ایک سیلنگ ہے تک جو جس کو ہم ڈسپلن میں شامل کرتے ہیں آج جو ریشو ہے ٹو ڈیٹ وہ ہے ایٹی تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ ایٹی تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ تو جو آپ کمائیں گے اس کا ایٹی تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ صرف کرزے اتارنے میں دیں گے یہ ہے تباہی تبدیلی نہیں تباہی اچھا جی اور سرکولر ڈیٹ اس میں شامل نہیں ہے غور فرمائیے گا اس میں سرکولر ڈیٹ شامل نہیں ہے جو کہ آج کے حساب سے کیونکہ اب نیا فگر آنے والا ہے لیکن جو فگر ہمارے پاس ہے وہ ٹو پوائنٹ تھری ٹریلین یعنی دو آشاریہ تین خرب کا فگر ہے اس کے علاوہ اگر آپ عمران خان کی بیان بازی دیکھ لیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں سرکولر ڈیٹ کو زیرو پہ لے آوں گا میں خلال شاہدہ رمانی نہیں کیے اس لئے ان کو پتا ہے زیرو پہ لانے کی بات کی تھی کہ میں اس کو زیرو پہ لے آوں گا ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ بھی بہت غور طلب اور تشویشناک ہے کہ آج ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں کھڑا ہے تیس آشاریہ سات بلین پر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ چکا ہے آج ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا کے اندر چوتھا مہنگا ملک ہیں ہمارا چوتھے پہ شمار ہے تو تبدیلی نہیں تباہی آ چکی ہے آج جی دوسرا سلائیڈ ہمارا ہے بے روزگاری پر بے روزگاری کا سب کو پتا ہے آج یہ صرف کسی اپوزیشن جماعت کا کہنا نہیں ہے جو معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے تمام کیلکولیشنز آپ کے سامنے ہیں اور میں ایک بڑے آئی اکانومس کا ذکر کروں حفیظ پاشا صاحب نے اس پر خاصی سٹاڈی ریسرچ ہم سے شیئر کیا اور دیگر اکانومس نے بھی کی ہے اور ایک تخمینہ جو ہمیں ہمارے سامنے ہے وہ سکس پوائنٹ سکس فائیو ملین انیمپلوئیڈ ان پاکستان ٹوڈے یعنی کہ چھاسٹھ لاکھ پچاس ہزار لوگ پاکستان میں بے روزگار ہیں اس حساب سے اگر آپ شرع دیکھیں مختلف صوبوں کی تو یقیناً صوبوں بھی بھی ایک ایک پیٹن ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں صرف دو صوبوں کا کمپیرزن کروں گی ایک صوبہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور دوسرا صوبہ جہاں پر عمران خان کی حکومت ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سندھ کی بات ہونے والی ہے چار فیصد انیمپلوئیمنٹ سندھ کے اندر ہے اور کے پی میں جو انیمپلوئیمنٹ ہے وہ تمام صوبوں سے زیادہ ہے اس وقت وہ ہے دس آشاریہ تین فیصد ہم صرف یہ آئینہ دکھا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے لیکن کم از کم مسائل کا ادراک اور اس کا اس کو تسلیم کرنا سیکھیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں ہے آج خبر پختون خواہ میں پاکستان کے اندر جو انیمپلوئیمنٹ ہے اس کی شرعہ سب سے زیادہ ہے اچھا جی اب پی ٹی آئی نہیں کہا تھا ایک کروڑ نوکریاں دیں گے اور آج تک ہمیں نہیں پتا کہ نوکریاں کہاں گئیں بلکہ جو لوگ روزگار سے لگے ہوئے تھے ان کو چون چون کا روزگار سے نکالا گیا ہے اس میں پاکستان سٹیل مل کے لوگ بھی ہیں اس میں مختلف اور قومی اداروں سے جو لوگ نکالے گئے وہ بھی ہیں حالیہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا جس سے سولہ ہزار لوگوں کو نکالا گیا ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی شانہ بشانہ کھڑی رہی اور اللہ کا شکر ہے کہ کہ آج وہ فیصلہ واپس لیا گیا اور ان کو دوبارہ سے ان کی نوکریاں لیکن اس میں حکومت نے کوئی جو ایک سٹیٹ رول ادا کر سکتی تھی یا حکومت ایک رول ادا کر سکتی تھی وفاقی حکومت وہ نہیں کیا انہوں نے بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگ نوکریوں سے نکالے گئے وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھے تو جو آلڑی غربت کی لکیر سے نیچے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بے روزگار کیا گیا یہ ہے تبدیلی نہیں تباہی اچھا جی اس کے بعد ہم کیونکہ اب آپ کو میں نے رپورٹ جو دی ہے اس میں تفصیل سے سب لکھا ہے اسی لئے کوشش یہ کریں گے کہ ہم چیدہ چیدہ بات نکات پہ بات کریں اور مہنگائی کی جو تمام فیرست ہے اشیاء کے حوالے سے وہ بھی اگر ہم دکھا دیں منی بجٹ آیا ہے اس میں بھی خیر سے کیا کیا ہے یہ منی بجٹ کے چند ٹیکسز آپ کے سامنے ہیں سترہ فیصد جولیری پر سترہ فیصد گروسری سٹورز پر سترہ فیصد ایڈیشنل سمارٹ فونز پر پندرہ فیصد فون کالز پر اس کے علاوہ ٹیکس ایمپوز ایمپوز کیا گیا ایمپورٹڈ کمپیوٹرز پر سترہ فیصد الیکٹرک ویہیکلز پر ابھی ہم دنیا کلائمٹ چینج کی طرف جاری ہے اور انکاریج کر رہی ہے سمارٹ کارز کو لیکن یہ اس پر سترہ فیصد ٹیکس لگا رہے ہیں سترہ فیصد ٹیکس اور گاڑیوں پر بھی لگا ہے دودھ پر لگا ہے فلاہر ملز پر لگا ہے جس کے نتیجہ پر بیکری آئٹمز مہنگے ہو گئے ہیں آپ کا کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ دیکھیں دس فیصد ٹیکس ویجٹیبلز ایمپورٹڈ ہیں سترہ فیصد دیوٹی فری شاپس فورن ڈراما مطلب ٹی وی دیکھنے پر بھی اب ٹیکس لگ چکا ہے زیادہ یہ جو مشینری پاور سیکٹر رینووبل انرجی رینووبل انرجی جو ہے جو کلائمٹ چینج میں سب سے زیادہ انکاریج کیا جاتا ہے کہ آپ رینووبل انرجی کی طرف جائے بیکاز آپ کے جو کنونشنل سورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور وہ مہنگے ہیں لہذا رینوبل جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے لیکن رینوبل جو ایکوپمنٹ ہے انرجی کا اس کے اوپر انہوں نے اس قدر ٹیکس لگا دیا ہے اس میں سورر پانلز بھی ہیں ونڈ ایکوپمنٹ ونڈ اینرجی کے بھی ایکوپمنٹ شامل ہے اس پر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے اور مزید جو پاور سیکٹر کی مشینری ہے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے یہ ہم نے آپ کو چیدہ چیدہ چیزیں بتائی ہیں کہ اس طرح کے ٹیکسز ان لوگوں نے لگائے منی بجٹ کے اندر اور سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کا بوجھ عوام پر نہیں پڑے گا جس طریقے سے سفید جھوٹ عمران خان نے بولا تھا کہ پاکستان سستہ ترین ملک ہے اگلا سلائیڈ ہے جی انیمپلوئیمنٹ ہم کر چکے ہیں میگا کرپشن سکینڈلز پر آ جائیں جی یہ ہم صرف کچھ نام پڑھ کے آپ کو سنائیں گے باقی آپ کے پاس کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ انیس دن میں میں کرپشن ختم کر دوں گا نوے روز میں ٹیرریزم مجھے لگتا تھا نوے روز کہا ہے اس نے کرپشن کے لئے لیکن اب میں نے جو پرانے ریکارڈ پڑھے اور کمپائل کیا آپ لوگوں کے لئے تو کہتے ہیں انیس دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے اور نوے روز میں ٹیرریزم کا کرپشن کا تو خاتمہ ہوا نہیں ٹیرریزم اور ایکسٹریمزم کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں عمران خان اور وہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے اب پینڈورا پیپرز آئے ہیں جی کیونکہ وہ تو اب پینیما تو بات ختم پینیما کے دھنڈورا تو انہوں نے بہت پیٹا ہے پینڈورا کے دھنڈورا یہ نہیں پیٹ رہے پینڈورا پہ یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پینڈورا ان کے گھر میں ان کے دائیں بائیں پینڈورا ہی پینڈورا ہے اور آپ وہ دیکھیں کیسے ان کے جو وزراء ہیں شوکت ترین کا نام ہے اس کے اندر مونس الہی کا نام ہے اس کے اندر فیصل واؤڈا کا نام ہے اس کے اندر خسرو بختیار اور ان کے بھائی صاحب جو پنجاب کی کابینہ کا حصہ ہیں ان کا نام ہے علیم خان کا نام ہے ایک اور فیڈل بیوروکرائٹ ہیں جو ان کے ایڈوائزر تھے فائنانس پہ وقار مسود ان کا نام ہے اور بھی دیگر نام ہے میں موٹے موٹے جو نام ہے آپ کو بتا رہی ہوں بڑی ہستیاں ایک ہیں عارف نقوی صاحب اب عارف نقوی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا امرجنسی کانٹیکٹ عمران خان ہے تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی کچھ مسئلہ ہو جائے تو آپ کس کے نمبر پر فون کرنا ہے ہمیں تو عارف نقوی صاحب نے کہا عمران خان کو فون کرنا اگر مجھے کوئی امرجنسی ہو تو یہ اس قدر قریبی دوست اور ساتھی ہیں ان کے پھر ایک کوئی آہ تارک شفی صاحب ہیں اور ایک ہیں جی ان کے بڑے بڑے ہی کوئی چہیتے منسٹر جو ان کا بہت اندر باہر کا حال جانتے ہیں جن کو ہم قادر پٹیل صاحب کافی ہینڈل کرتے ہیں قومی اسیمبلی میں مراد صحیح تو ان کی جو منسٹری ہے اس کے حوالے سے سکینڈل ہے جی پو یہ آہ پاکستان پوست کا سکینڈل ہے جو آہ 118 بلین روپیز کا سکینڈل ہے یہ موصوف وہ ہیں جو دو سو عرب روپے ورلڈ بینک کے مو پہ مارنے والے تھے ہاں دو سو عرب ڈالر ڈالر دوسو عرب ڈالر ورلڈ بینک کے مو پہ مارنے والا آج بتائے کہ پاکستان پوست کا ایک سو اٹھارہ عرب کا سکینڈل اس پر کیا جواب ہے اس شخص کا وہ دو سو عرب ڈالر تو نہیں لا سکا لیکن یہاں بیٹھ کے گھپلے کرتا رہا آج جی فورن فنڈنگ یہ بھی ایک کرپشن ہی ہے نا جی آپ فورن فنڈنگ کا حساب نہیں دے رہے یہ کرپشن ہے اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ امریکہ میں جو یہ فورن فنڈنگ جب زیادہ چیکس تو وہیں سے آئے نا بھائی جو چھپا رہے ہیں وہاں پر یہ شوکت خانم کے نام پر تقاریب منعقت کرتے تھے ان تقاریب میں چیکس بٹورتے تھے اور وہ چیکس لکھوائے جاتے تھے پی ٹی آئے کے نام پر مطلب آپ ہسپتال کے نام پر ایونٹ رکھتے تھے اور پی ٹی آئے پولٹیکل جماعت کے نام پر چیکس لیتے تھے اور اس میں متعدد چیکس بلکہ ایک آر دن میں میں آپ کو ایک چیک جو ہے وہ پڑوسی ملک کے لوگوں کا میرے پاس آنے والا ہے وہ چیک کی فوٹو کاپی دے دوں گی آپ کو آپ لوگ اس کو دیکھئے گا کہ یہ ہر ملک کا باسی دے سکتا تھا تو وہ فورن میں تو شامل نہیں ہوتا ان کے لیے لیکن باقاعدہ ہمیں ہمارے پاس یہ ایویڈنس بھی ہے کہ انہوں نے انڈینز کے بھی چیکس اس میں شامل ہیں ایک خاتون ہے ممتاز علی ان کا نام ہے اور اور وہ ہیں جی اونر کرییشنز اٹلانٹا یہ امریکہ میں ہوتی ہیں تو وہ جو فنڈریزر کراتی تھی ہسپتال کے نام پر وہ چیکس موصول ہوتے تھے پی ٹی آئے کے نام پر تو یہ نہ صرف کرپشن ہے یہ دھوکہ ہے یہ دغہ بازی ہے یہ ہم سندھی میں کہتے ہیں تھگی ہے تو اس تھگی کو چھپانے کے لیے بار 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 الیکشن کمیشن کو ایجنمنٹ کی درخواست دی جاتی ہے فورن فنڈنگ کیس کے اندر اور پھر یہ ٹوپی ڈراما لگایا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بتائے پیپلز پارٹی آپ کو دس ہزار دفعہ بتائے گی بتا چکی ہے بتانے کو تیار ہے ہم نے وہاں کوئی ایونٹ نہیں کیے ایک وجہ سے اور دوسری مد میں پیسے نہیں لیے یہ آپ نے کیا ہے ہسپتال کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنی جماعت کو فنڈ کرانے کے لیے یہ ہے تھگی جو آپ نے کی ہے جو آپ چھپانے کے لیے بار بار اجنمنٹ کی درخواستیں دیتے ہیں سات یا آٹھ مرتبہ اجنمنٹ کی درخواستیں یہ دے چکے ہیں آچھا جی یہ تو ہے ان کی کرپشن کی بہت ساری داستانیں ہیں کیابنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو فورٹی سیون عرقین ہیں عمران خان کا دعویٰ تھا کہ میں بہت چھوٹی کیابنٹ رکھوں گا یہ ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ جو ہے میں بہت چھوٹی کیابنٹ رکھوں گا یہاں ادھری آپ کی کتاب میں وہ ہے سٹیٹمنٹ یہ تو ان کے آف شور کے جو ملینز ملے ہیں ان کے ساتھیوں سے اس کا بھی کچھا چھتھا اس سلائٹ پر لکھا ہوا ہے اور آج فورٹی سیون میمبرز کی کابینہ ہے جس میں ستائیس وزراء ہیں چار سٹیٹ منسٹرز ہیں سولہ سپیشل اسسٹنز ہے کابینہ کا سائز بتا رہی کیوں کہ جو چھوٹی ہونی تھی اچھا جی اس کے بعد ہم آ جائیں نیکسٹ ہمارا ہے فورن پولیسی کی تباہی پہلے روزگار کی تباہی تھی کرپشن کا آپ کو بتایا کہ اس کی بھی جو حالت ہے انہوں نے کی ہے اور اب آ جائے جی فورن اس پہ آپ کا فورن پولیسی اب فورن پولیسی کی حالت آج یہ ہے کہ پاکستان خود کو آئیسیلیٹڈ فیل کرتا ہے اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نیشنل اسیملی میں کھڑا ہو کے ایک شخص آہ اسامہ پن لادن کو شہید کہتا ہے اس کے علاوہ یا جو موڈی سرکار ہے اس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار الیکشن سے پہلے کیا جاتا ہے اور الیکشن کے بعد ان کو بدھائیاں دی جاتی ہیں باقاعدہ ان کی جماعت کو بھی یہ لکھا ہے اب بی جے پی کا اگر آپ منیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہی بہت خطرناک ہے تو جماعت کو آپ اگر یہ مبارکی دیتے ہیں تو ان کی پروگرام کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے انفورچنٹلی سو یہ یہ ہے فورن پولیسی ہماری اور یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر ایشو پہ ہم کمپرمائز نظر آ رہے ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم کشمیر ایشو پہ کمپرمائز نظر آتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ فورن پولیسی ایک آپ ایک نیشنل سیکیورٹی پولیسی کا ڈاکیمنٹ بنا جو کہ آج تک پارلمنٹ میں نہیں آیا اب نیشنل سیکیورٹی پولیسی اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مجھے قائد آزم کا وہ قول یاد آتا ہے کہ سکروپلس مینٹیننس آف لائن آرڈر is the key to all progress جب تک آپ کی سیکیورٹی لائن آرڈر کنٹرول میں نہیں ہوتی آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے ایک بزنس مین یا کارخانہ نہیں لگائے گا اگر اس کو پتا ہے کہ جی دوسرے دن کوئی موب آ جائے گا اور وہ مذہب کے نام پہ اس کے امپلائیز کو مارنا شروع ہو جائے گا اگر انتہا پسندی بڑھے گی اگر چوری چکاری بڑھے گی بے روزگاری بڑھے گی لوگوں کا پس کھانے کو کچھ نہیں ہے کراچی پہی ترجمان بزارچ خزانہ مزم الاسلم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری بھی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں باقی ملکوں کے نسبت کم مہنگائی ہے جبکہ پاکستان دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک ہے ملک کرزوں میں ڈوب چکا ہے